بسم اللہ الرحمن آصف نیوز کے تمام ویورز کو آصف خان کا سلام اس وقت پودنیال کے کچھ لوگ ایسی صاحب اگی کے دفتر میں آئے تھے مائننگ کے ان کے ایشیوز تھے تو انہی کے زبانی پوچھتے ہیں ان کے مسائل کیا ہے اور کیا مطالبات ایسی صاحب کے سامنے انہیں پیش کیے ہیں جی پہلے یہ نوید بھائی ہے اسلام علیکم شکریہ آصف بھائی آپ کا آپ نے ٹائم دیا آج ہم آئے ہیں جی ایسی صاحب کے دفتر میں ہم نے یہاں پہ اپنا مسئلہ رکھے ہمارا مائننگ کا مسئلہ تقریباً تین چار سال سے یہاں پہ ہمارے گاؤں پودنیال میں مائننگ کا کام چل رہا تھا ٹھیک دار ہے جی آدلہان جس کا تعلق زلہ اٹک سے ہے ٹھیک ہے دو سال تقریباً اس نے پیمنٹ ہم کو دیا ٹائم پہ ابھی تقریباً دو سال سے وہ پیمنٹ نہیں دے رہا جو قیمتی پتھر تھا وہ نکال کے لے کے چلا گیا جو مشینری تھی کچھ مشینری بھی اپنی یہاں سے اٹھا کے چلا گیا اور کچھ مشینری اس کی یہاں پہ موقع پہ موجود ہے آپ کیا کتنے پیمنٹ رہتی ہے جی جو میری ذاتی پیمنٹ ہے وہ تقریباً چار لاکھ ہیں باقی جتنے بھی یہ ہمارے بند ہیں تقریباً ٹوٹل سولم بند ہیں سولم بندوں کی تقریباً ٹوٹل جو پیمنٹ بنتی ہے وہ پچاتر سے اسی لاکھ پیمنٹ بنتی ہے ٹوٹل ٹوٹل جو اماؤنٹ ہے نا یہ ہم کو یہی بتا رہے تھے کہ ایک مینے کے بعد سبر کرو دو مینے سبر کرو نیکسٹ مند نیکسٹ مند کر کے نا انہوں نے ایک سال اور تین چار ماہ گزار دیئے ابھی یہ رابطہ بھی نہیں کر رہے نمبر انہوں نے ہمارے کچھ بندوں کے بلاک کیے ہیں اور کسی کا نمبر اٹھاتے ہی نہیں ہیں نا ایک دو بند انہوں نے اپنے رکھے ہیں ان سے رابطے میں مطالبہ کیا کریں گے مطالبہ یہی ہے جی ہمارا کہ ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے آپ میڈیا سے بھی ہماری یہ دروحات سے اور جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں ایسی صاحبے محکمہ مدنیات ہیں جو ہمارے ڈی سی صاحبے مانسے رہا ان سے ہماری یہ مدبانہ گزارش ہے کہ پلیز ان کو بلائے جائے ان کا واقع بھی سنا جائے اور ہمارا بھی سنا جائے ظلم ہوئے جی جو ہماری زمینی تھی تباہ ہوئی ہیں جو ہمارے قیمتی پتھر تھا وہ لے کے چلے گئے ہیں ہمارے درہت جو تھے جو ہماری زرہی زمین تھی جو ہمارے پانی کے مسئلے تھے ادھر سے امران حان کہتے کہ کلین این گرین پاکستان ہو یہاں پہ انہوں نے تو اپنی منمانی بنائی ہوئی ہے زمینیں تباہ کر دی ہیں ٹھیک ہے پیسے نہیں دے رہے ہیں ہمارے سے رابطہ ان کا بھی منکت ہے آپ پلیز ہماری گزارش یہی ہے کہ ہمارے سے دنصاف کیا جائے اور یہ ہمارا مسئلہ جلد جلد حل کیا جائے اور ابھی ہم کو دمکی بھی دے رہے ہیں دمکی یہی دے رہے ہیں کہ آپ کو ہم ستر اسی لاکھ یا جو پچاسی لاکھ بنتے ہیں وہ دیتے ہیں ہم یہاں پہ دے کے رفو چکر ہونے کے چکر میں اداروں سے مکمکہ کر کے پانی سات لاکھ دس لاکھ دے کے ایسے انہوں نے دمکی بھی دیئے تو کینڈلی ہماری یہ گزارش ہے میڈیا سے بھی اور ہمارے جو ادارے ان سے بھی ہمارے ساتھ تعاون کیا جائے ہمارے یہ بزرگ ہیں یہاں پہ کھر ہیں انہوں نے ڈیوٹی کیے وہاں پہ سردیوں میں گرمیوں میں رات کو دن کو ان کے چودہ چودہ مہینے کی تنہائیں بھی باقی ہیں آپ سے پوچھتے ہیں آپ ذرا تفصیل بہت شکریہ مصلاح ہمارے تفصیل یہی تھی کہ مائننگ کا کام شروع گرنائٹ کا کام شروع تھا دوہزار انیس میں یہ ٹھکیدار عادل آئے اور ہمارے ساتھ اگریمنٹ ہوئے ہیں اگریمنٹ کے بعد دوہزار انیس کی پیمٹ دی ہے اس کے بعد پیمٹ نہیں دی تو اس کے بعد یہ کام چل رہا تھا اس میلے نیکس مند دیں گے اس میلے میں کرتے 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 تین سال کے کام انہوں نے بکایا کیا ہوا ہے تو ابھی جو چکر چل رہا تھا ہم نے تو ازاروں سے پہلے پہلے تو نہیں آئے تھے کیونکہ شریف لوگ مطلب اس طرح کے نہیں آسکے کیونکہ ان کی باتوں میں آکے کہ آج آ رہے ہیں کل آ رہے ہیں مشینری آ رہی ہے مطلب آپ کو انتظار کی سوری پہ لٹکایا ہوا تھا تو تین سال سے ابھی جب کونٹیکٹ کی شروع کیا ہے ابھی ایسی صاحب سے آپ کی بات ہوئی ہے تو کیا یقین دیانی سے مطمئن ہے کسی حد تک انشاءاللہ ہم تو مطمئن ہیں لیکن ان کی باتوں کو دیکھے تو مایوس بھی ہو جاتے ہیں اور جب ایسی صاحب کے پاس آئے ہیں انہوں نے تو مطمئن کیا ہمیں کہ انشاءاللہ یہ کام میں حل کر دیں گے اس مسئلے کو حل کر دیں گے چیک ہے جی آپ کیا کہیں گے تینکیو آسو بھائی آپ کا شکریہ یہ مدنیات والا آئے تھے دوہزر انیس میں یہاں پہ پتھر نکال نکالا تو میری زمین تھی میری زمین لوگوں نے تقرین کلوں کے حساب سے پتھر نکالا ہے جس میں اسی سے زیادہ ٹرک گئے ہیں یہاں سے ابھی تک مجھے کسی پیمنٹ نہیں بھی لی اور پچاس سے ساٹھ درخت جو چیڑ کے تھے وہ بھی انہوں نے گرائے ہیں کوئی پیمنٹ نہیں بھی لی اس کے علاوہ جو ہمارے اگریمنٹ کے پیسے ہیں وہی پکائے ہیں تو انہوں کو جب بھی کال کرو تو کال اٹین نہیں کرتے ہیں کال اٹین کرتے ہیں تو کہتے ہیں ایک ہفتے بعد آئیں گے دس دن بعد آئیں گے بیس دن بعد آئیں گے تو اس میں کرتے ہیں ڈیرڈ سال گزر گیا ابھی تک وہ لوگ نہیں آئے یہاں پر آپ کے ساتھ جو اگریمنٹوں نے نکھی ہیں وہ آپ کے پاس موجود ہیں جی جی اگریمنٹ جی میرے پاس موجود ہے آج اسی لئے ہم نے درہاستی ہے ایسی آفیس اگی تو ہمیں امید انچہ ایسی آفیس اگی کروائی کریں گے اس کے لئے ان لوگوں کو بلائیں گے اور ہماری بات سنی جائے گی چھیک ہے کہ غریب بندہ گرچل کا درہاست کارتے ہیں تو اس کے لئے قانون ایک دم حرکت میں آ جاتے ہیں تو ٹھیک ہے اگر میرے ریپارمنٹ یا یہ شعبہ جو بھی ہیں لیگل طریقے سے ہیں تو مالک کا بھی کچھ حق تو ہوگا اس کے لئے بھی کچھ قانون تو ہوگا یہ تو نہیں ہے صرف ٹھیک ادار کے لئے قانون ہے اگر غریب بندہ اپنے گھر میں استعمال کے لئے ایک چیل کا درہاست کارتا ہے تو اس کو جرمانہ بھی ہوتا ہے جیل بھی ہوتا ہے سب کچھ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ پہ در آجائے آپ کا مسئلہ کیا ہے ان کے ساتھ مائننگ والوں کے ساتھ آپ چکیدار تھے چکیدار دن کو میں تھا رات کو بھائی تھے دوسرا خالہ دار بھائی تھے چودہ مینے اس کی اور بارہ مینے کی میری تنہا باقی ہے لیکن ابھی نمبر بھی نہیں اٹھا رہے ان کے ادھر کوئی بندے ہیں نہیں ہیں موجود نہیں ہیں وہ کیا کہتے ہیں آج کال آج کال آج وہ بھی بھاگ گئے ہیں ان کے ساتھ رافتا ہے ہم لوگوں کے ساتھ نہیں رافتا ہے ان کے ساتھ رافتا ہے یعنی آپ کی چودہ مینے کے تنخواہ بکایا ہے جو چکیدار ہیں ان کا بھی بکایا ہے چھیک ہے جی چھیک ہے اچھا جی آسا بھائی میں یہ گزارش کرتا ہوں اداروں سے بھی اور ترفاظ بھی کرتا ہوں کہ اس مسئلے کا حل نکالا جائے اگر کل بات جاتی ہے کہیں اور اقتصادم کی طرف یا ان کی جو مشینری وہاں پہ پڑھئے وہاں سے اٹھاتے ہیں اس کو بیجتے ہیں یا اس کو جلاو گراو کرتے ہیں اس کو آگ لگاتے ہیں تو پھر ان کا حق کانون تو کسی کو آپ کو بھی آدمیں نہیں لیں چاہیے ان کو بھی نہیں چاہیے یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کی بات جو ہے میں آپ کی بات سمجھ گیا تو ویورز آپ نے یہ پودنیال کے لوگ ہیں ان کے جو مطالبات ہیں بلکل جینئے نے کیوں ایک مادنیات کی اگر گرینائٹ والے وہاں کام کرتے ہیں ان کے لوگوں کے ساتھ معاہدے کرتے ہیں اگر لوگوں کو وہ پیمنٹ نہیں دیں گے تو اکثر ہم نے یہ سنا کہ جی لوگ زمینیں نہیں دیتے مثلہ اب انہوں نے زمینیں دی ہیں اگرمنٹ ان کے پاس ہے سارا کچھ ہے اور وہ مادنیات والے وہ جو جو لیز ہولڈر ہیں وہاں جو کام کرتے ہیں وہ پیسے ہی نہیں دیتے تو اب انتظامیہ کا فرض بنتا ہے جو محکمہ مادنیات ہے ان کا فرض بنتا ہے کہ ان لوگوں کی جو پیمنٹ ان کے پاس تحریری اگرمنٹ موجود ہیں اس کے مطابق ان لوگوں کے پیمنٹ دیں اگر یہ پیمنٹ نہیں دیں گے تو ظاہر ہے پھر علاقے میں مسائل پیدا ہوں گے اور پھر ان کے باقیوں لوگوں کے لیے بھی یہ ایک مثال بنیں گی کہ جی ہم ان کو نہیں چھوڑتے کیونکہ یہ بعد میں باگ جاتے ہیں تو یہ ڈی سی صاحب سے بھی ہماری بھی ریکویسٹ ہے اے جی صاحب سے بھی ہے اور ایڈی مادنیات سے بھی ہے کہ ان کے جو مسائل ہیں ان کی جو پیمنٹ ہیں اس کا کوئی سلوشن نکالا جائے اس وقت تک کے لیے اتنی اللہ حافظ